نظیموں کا کردار ہے اس کو جو ہے وہ سٹرکچر کیا جائے پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ میاں نواز شریف کی ولولا انگیز قیادت میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اپنا بھرپور اور مصبت کردار ادا کیا ہے وہ ایٹمی قوت کا حصول ہو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو ہر مرحلے پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک سیاسی حقیقت کے طور پہ اپنا بھرپور مصبت کردار ادا کیا ہے اور باقی تمام سیاسی قوتوں سے بھی جو ہے وہ مل کے اور سب کو ساتھ لے کے کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھا ہے اور اب بھی پچھلے دو سال سے اپریل دو ہزار بائیس سے جب عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد میاں شاہباز شریف صاحب کی قیادت میں وفاق میں حکومت بنائی گئی اور اس وقت پاکستان کو ڈیفارڈ کا خطرہ لاحق تھا اچھے بھلے ترقی کرتے آگے بڑھتے پاکستان کو جس نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے اوپر میاں نواز شریف کی قیادت میں دو ہزار تیرہ سے سترہ تک کابو پالیا تھا اور پاکستان کی اکانومی دنیا میں چوویس میں نمبے پہ تھی اور ہم اغلا قدم جو ہے وہ جی ٹونٹی میں رکھنے والے تھے کہ دوبارہ پاکستان کو ایک سازش کا جو ہے وہ شکار کیا گیا اور پہلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جڈیشری کا بھی ایک نمائی رول تھا اس وقت کے چیخ جسس ساکب نصار صاحب نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے اور میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے ایک منتخب وزیر آزم کو جو ہے وہ اس کی حکومت کو ختم کرنے اسے نکالنے میں اپنا انتہائی جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی جو ہے وہ کردار ادا کیا اس سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا یا میاں نواز شریف صاحب کا یا شریف فیملی کا جو نقصان ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن پاکستان کا یہ نقصان ہوا کہ پاکستان اس مداخلت کے بعد اور اس کے نتیجے میں جو پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ اور جڈیشری نے مل کے جسے ملک کے اوپر مسلط کیا عمران خان صاحب کی صورت میں اس سے پاکستان اگلے ساڑھے تین سال میں ترقی کرتا پاکستان آگے بڑھتا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ آ گیا اور یہ صورتحال جو ہے یہ آج سے چار پانچ ماہ قبل تک بھی صورتحال یہی تھی اب خدا خدا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں شہباز شریف وزیراعظم پاکستان کی جو ہے وہ انتھک محنت سے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ اب معاشی طور پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان مضبوط ہو گیا ہے لیکن بہرحال یہ کہنے کی پوزیشن میں میں آج ہوں کہ پاکستان اس بہرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکل آیا ہے اور حالیہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے جسے چھبیسویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ بھی امید پیدا ہوئی ہے بلکہ یہ یقین ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا مضبوط حکومتوں کو فنکشنل حکومتوں کو ملک کی خدمت کرتی حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا گیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی سے روکا گیا اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں تو اس لیے امید ہے یقین ہے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا فضل و کرم کرے اور پاکستان اپنے مواشی بہران پہ جو قابو پاتا نظر آ رہا ہے نہ صرف اس پہ قابو پائے بلکہ دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا دور جو ہے وہ پاکستان میں آئے عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہو جس طرح سے پنجاب حکومت یہ شاید پہلی مرتبہ ہے اس سے پہلے بھی دس سال میں دیدین چیف منسٹر میاں شاہباز شریف پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کا ایک بہت ہی اچھا دور جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے خدمت کی لیکن شاید یہ پہلی برتبہ ہے کہ عام آدمی کی ضروریات کو عام آدمی مزور مریض غریب آدمی جس کے پاس چھت نہیں ہے وہ طالب علم جس کے پاس فیس نہیں ہے جو اپنے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا وہ خاتون جو اپنا گزر اوقات کے لیے اپنے گھر کے خرچ اخراجات کے لیے جو ہے وہ سبزی کی قیمتوں سے پریشان ہے عام آدمی جو ہے وہ سستی روٹی کے حصول کا خواہش مند ہے تو ان چھوٹی چھوٹی عام آدمی کی ضرورتوں کا جس طرح سے موجودہ چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خیال کر رہی ہیں اور ذاتی طور پہ جو ہے وہ میند کر رہی ہیں تو اس سے ایک عام آدمی کی جو ہے وہ مشکلات میں بھی جو ہے وہ کمی آ رہی ہے باقی جو بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے گا اور امید ہے کہ اس میں وہ ریشہ دوانیا اور ساشیں جو ہیں وہ سر نہیں اٹھا سکیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نہ صرف اپنے معاشی بہران پہ قابو پائے گا مستحق ہوگا سیاسی استحقام آئے گا اور معاشی اور سیاسی استحقام کی بنیاد پہ پاکستان میں وفاقی حکومت انڈردی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اور صبائی حکومت انڈردی لیڈرشپ آف مریم نواز صحبہ جو ہے اپنا برپور کردار ادا کریں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی برپور جو ہے وہ معاونت کریں گی اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آج ہم نے یہ تنظیمی اجرات جو ہے وہ بنایا ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو تنظیموں سے سفارشات ملیں گی اور جن قابل اور پولیٹیکلی متحرک لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں یوسی لیبل سے لے کے ڈسٹرک لیبل تک اور پنجاب لیبل تک جو ہے وہ دی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی وہ حکومت کی بہتر کار کردیگی کے لیے جو ہے وہ موابن شبوت